اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں آپ سب ہی کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے علم و امن اوفیشیل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے قرآن کریم کی بنیادی انفرمیشن سے ریلیٹڈ علمی پوائنٹ نمبر 11 کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم انشاءاللہ علمی پوائنٹ نمبر 12 ڈسکس کریں گے then let's ding in علمی پوائنٹ نمبر 12 قرآن کریم کا 2 تھرڈ دو تہائی حصہ جو ہے وہ مدری قرآن پر مشتمل ہے اور ایک تہائی 1 تھرڈ حصہ مدری قرآن پر مشتمل ہے مکی قرآن کا جو مین ٹاپک ہے وہ عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت سے ریلیٹڈ ہے جبکہ مدری قرآن اڈریس کرتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک ایز امت کے طور پر سامنے آئی اس کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں اور پراپر شریعت کے احکامات کیا ہیں شریعت کا بلوپرنٹ جو ہے وہ سورة البقرہ ہے اور اس کے جو تکمیلی احکام کمپلیمنٹری پروویجنز جو ہے وہ سورہ النساء اور سورہ مائدہ کے اندر آئیں اسی طریقے سے پارا نمبر اٹھائیس جو ہے وہ پورا کا پورا آلموسٹ مدنی قرآن ہے اور بڑا ہی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے خصوصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریوالیوشن بلند کی تھی اور جو جہاد اور قتال والا الیمنٹ ہے اور منافقین کے ذریعے مسلمانوں کو جو تکالیف اٹھانی پڑی ہیں یعنی ایک جماعتی زندگی میں اس طرح کے ایشیوز کو کیسے ریزولف کیا جائے یہ ایک بڑا ہی اہم پورشن ہے قرآن میں جو کہ پارا نمبر اٹھائیس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا مدنی ہے اور سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ شروع کے آلموسٹ سارے چھے پارے ہیں موسیقی